اور دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جگر آپ پورے ووٹس دیکھ لیں تو جہاں پہ کی پی ٹی آئے ہاری ہے وہ اس وجہ سے ہاری ہے کہ پی ٹی آئے کا مقابلہ پی ٹی آئے سے تھا ایسی کئی سیٹیں ہیں جو کہ ہمارے کینیڈیٹس بکوز ایک مقبول پارٹی ہے تو لوگوں نے اس میں مختلف لوگ کھڑے ہوئے پارٹی ٹکٹ کس کو ملا اس کے مقابلے میں اور کھڑے ہو گئے تو اگر یہ پی ٹی آئے ورسس پی ٹی آئے نہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ ہم ابھی جو سولہ ازلاع میں ہوئے ہیں اس میں سے ہم آسانی سے چودہ میں لے سکتے تھے ابھی بھی ہماری پرفارمس سترہ جو تھے الحمدللہ ہماری پرفارمس ابھی بھی ابھی نتائج آ بھی رہے ہیں اور دس بارک تو انشاءاللہ ہماری ہیں ہی ہیں جو کہ برا نتیجہ نہیں ہے بہت اچھا ہے باوجود اس کے کافی مشکلات ہیں اس وقت ظاہر ہے کہ عوام کو کچھ شکایتیں تھیں مہنگائی کے سلسلے میں لیکن الحمدللہ پھر بھی لوگ جانتے ہیں کہ جی دیکھیں اس ملک کا اگر ایک ہی مستقبل ہے اور پوزیشن کل کا پڑا ہوا حبار ہے یعنی کہ اس کی اب آج وہ ریلیونس نہیں ہے کیونکہ نہ ان کے پاس کوئی متبادل پروگرام ہے نہ وہ کوئی انہوں نے ایسی کوئی پوزیشنز لیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ جی ان کے پاس ایک متبادل پروگرام ہے عوام نے یہ فیصلہ کی ہے کہ جو بھی ہے جس پہوجود اس کے کہ جو مہنگائی جو کہ ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے اس کے اثرات ظاہر ہے کہ ہم پہ پڑے ہیں لیکن لیڈر وہ ایک ہی اس کو مانتے ہیں وہ ہے عمران خان تو انشاءاللہ اس سے ہم نے کچھ سابق بھی سیکھے ہیں جو الیکشنز ہو لے ہوئے ہیں جو بکیا الیکشنز ہوں گے خیبر پختن خواہ میں ظاہر ہے ہماری حکمت عملی بھی تبدیل ہوگی اور انشاءاللہ تعالی عوام کو ریلیو بھی مل چکا ہوگا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اوورال ہم کافی مطمئن ہیں اچھا سر یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ پٹی آئی کے داخلی ہو ہیں تو کیا یہ پٹی آئی کے داخلی اختیافات اس میں وزید گہرائی ہوگی یا اس کو آپ کو سٹل کر دیں گے بڑی اہم سوال جی دیکھیں جی پہلی بات جو آپ نے بڑی اہم کی وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ابی سی ایم صاحب سے میں بات کر رہا تھا اور وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اس کا جو انیلیسز کریں گے اپنا جو سیلیکشن کا انیلیسز وہ اس میں ایک بات یہ تو تیہ ہے کہ جو پارٹی ڈسپلن ہے اس کو ہر صورت میں برکار رکھنا ہے اور وہ چاہے اس سے ہمیں کچھ وقتی طور پہ نقصان بھی ہو ہم پارٹی ڈسپلن کو رسٹور کریں گے نمبر وان دوسری بات آپ نے جو تنظیموں کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری تنظیمیں جو پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹی لیول تک تو ہیں لیکن جو نیچے کا جو سٹرکچر ہے وہ اس کو ہم نے متحرک کرنا ہے اور اس کو ہم نے دوبارہ ورکر کی اس میں لانا ہے کنٹرول میں لانا ہے تاکہ اصل اساسہ ہمارے ورکرز ہیں کیونکہ وہی اس پارٹی کو بھی جانتے ہیں وہ بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں تو ان کو ہم نے اب اٹھا کے اوپر لانا ہے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خلا تا کارکنوں کی فعل نہ ہونے کی وجہ سے وہ خلا جے ایو آئی کے کارکنوں نے پور کیا ہے اور اس لیے وہ اس وقت حیبر پختل خواہ میں لیڈنگ پوزیشن میں ہیں دیکھیں جہاں تک کہ جے ایو آئی کا تعلق ہے انہوں نے کچھ جگہوں پہ انہوں نے ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی اکراس دا بورٹ ہوئی ہے لیکن یہ بالکل صحیح ہے کہ ہمارا جو شاید ہم متحرق نہیں کر سکیں ہمارے ورکرز وہ تنظیم کا ایشو ہو یا جو بھی ہو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارا یہ تو شکر ہے کہ پہلا فیس تھا تو ہمیں ایک چانس ملا ہے کہ ہم اپنی حکمت عملی کو دیکھیں کیا کیا کمزوریاں تھے ہماری حکمت عملی میں یا حکمت عملی تھی نہیں تو ہم جو یہ باقی حصہ دوسرا حصہ ہوگا جو لوکل باوڈیز کا انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ہم نے کس طرح سے ریکاور کر رہا ہے ٹکٹو کی تقسیم کے حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی دیجی محافل میں ایک وی ایٹ اور وی گو کا بڑا تذکر آج کل ہو رہا ہے جو یہ ٹکٹے تقسیم ہوئی ہیں تیسیل اور میئر کے جرمن کے لیے جو ٹکٹے تقسیم ہوئی ہیں تو کیا ٹکٹو کی تقسیم کے حوالے سے پی ٹی آئی کوئی انکوائری بھی کرائی دیکھیں مجھے اس خبر کا تو پتہ نہیں کیونکہ میں تو کوئی اگر شاید یہاں پہ تھا نہیں لیکن کوئی بھی چیز ہو دیکھیں پرائیم میسٹر عمران خان وہ اگر ذاتی صور پہ اور ان کی جو حکومت کی بنیادی وہ ہے وہی یہی ہے کہ ہمارے اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے ہمارے چاہے وہ الیکشن ہو چاہے وہ ٹکٹوں کا ہو تو یہ دیکھیں بعض وقت اب مثلا میں کوہارٹ سے ہوں تو بعض وقت ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں جو میرا خیال ہے کہ وہ اس وجہ سے نہیں ہوتے ہیں کہ اس میں کیا پیسہ استعمال ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ پھر اپوزنگ گروپس ہوتے ہیں وہ بھی یہ افائیں پھیلاتے ہیں کہ جی مجھے اس لیے نہیں ملا بکوز اس کو فلاں نے یہیے کر دیا تو یہ ایک لیکن تحقیقات ہر چیز پر ہماری نظر ہے اور کریں گے وہ ہماری کمیٹی بنی ہے اور وہ ساری ان الیکشن کے ساری ان ایشیوز کو دیکھیں گے شیفنی صاحب آپ نے تو انتخابات کو پرامن قرار دے دیا لیکن اگر ہم دیکھ لیں اور حال تو پانچ افراد اس میں مختلف حملوں میں جابہنک ہوئے ہیں خودکش حملہ بھی ہوا کرک میں بھی واقعہ پیش آیا آپ پر بھی حملہ ہوا اسی طرح بکاخیل میں جو ہوا اور اس کے نتیجے میں الیکشن ملتے ہوئے دیر اسمیل خان میں رمیدوار کو مارا گیا تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حکومت کی ناکامی ہے اور سیکیوریٹی فراہم کم کرنے اور امن امان کے قیام میں حکومت ناکام ہوئی ہے نہیں جی دیکھیں پانچ لوگ جان سے ہاتھ دو بیٹھے جس میں سے کہ جو کرک کی ہے دو ہے وہ کوئی ذاتی دشمنی کا ایشو تھا جس میں کہ ہمارے ایم این اے کے وہ رشتدار تھے شاید خٹک اور باقی جو ہوئے ہیں اگر آپ کمپیر کریں دیکھیں مجھ پہ بھی جو وہ ہے تو دیکھیں یہ یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا در آدم خیل میں میرا خیال ہے کہ آپ کے کسی ذاتی کا سوال بھی تھا در آدم خیل کے جنگشن پہ جو ہے وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا اور میں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ کے بچت ہو گئی لیکن اوور اول اگر آپ پچھلے الیکشنز کے ساتھ اور لوکل باڈیز کے الیکشنز آپ کو پتائے کہ بڑے ہی ہر گلی محلے میں جو ہے تو وہ ایک اس کا خطرہ ہوتا ہے تصادم کو ہوتا ہے بکوز لوگ بڑے بڑے نیچے سے نیچے لیول تک کی یہ وہ ہے ایکسسائز ہے تو اس مقابلے میں دوہزار پندرہ کا لے لیں یا پچھلے جو لے لیں ریلیٹیو لی مطلب ہے کہ یہ اب یہ ایک بھی نہیں ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس لحاظ سے اتنا یہ پروبلمیٹک نہیں تھا یا لائنڈ آرڈر کی سر سے جتنا کہ ماضی کے الیکشنز تھے شبلی صاحب شوکت ترین صاحب کو خیبر پختنخواہ سے منتخب کرایا جاتا ہے اور جو سینٹ کا سٹرکچر ہے وہاں صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک دوسرے صوبے کا بندہ لاکر خیبر پختنخواہ کے عوام پر مسلط کیا جا رہا ہے دیکھیں اس میں تو جہاں تک کہ آپ کی پہلی بات کا جو حصہ ہے اس میں تو میں مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ جو سینٹ میں جو یہاں نمائندگی اسمبلی بھیجتی ہے اپنے نمائندگی ان کا صوبوں کی رپیزنٹیشن ہونی ہوتی ہے اب اس صورتحال میں ایک سیچویشن ہے جس میں کہ ہم نے اپنے جو ایڈوائزر ہیں ہمارے فائننس کے اور ان کو فائننس منسٹر کے لیے یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے تو اگر وہ خیبر پختنخواہ کے ان کی فیملی بھی خیبر پختنخواہ سے ہے لیکن اگر اور جو زیادہ متاثر کرنے والی سائیڈ ہے فیملی کی وہ پہ خیبر پختنخواہ سے ہے تو وہ انشاءاللہ جو ہے تو خیبر پختنخواہ کے جو جتنے بھی انٹرسٹ ہیں اور ہم بھی ساتھ میں ہیں وہ اس کو ہم ڈیفینڈ کریں گے اور بلکہ اچھی بات نہیں ہے کہ ایک فائننس منسٹر ہمارے صوبے کا ہو ہمارے لیے وہ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا